کچھ لوگ جھوٹے خواب بولتے ہیں چار محفل میں بیٹھ کے بس دوستوں کے بیچ میں رشداروں کے بیچ میں کوئی جھوٹے خواب بول دیتے ہیں نا اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے وضحات کرنی ہے کہ کیا اس میں کوئی ہے سزا ہے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں ایسا خواب آیا تھا یوں آیا تھا بھلے چاہے برا خواب ڈسکس کریں یا اچھا مگر اگر جھوٹ بولیں اور لوگوں میں چار لوگوں میں بیٹھ کے محفل میں بات کریں اس پہ کیا ہے دیکھیں جھوٹ خواب تو دور کی بات آپ جھوٹی تعبیر بتانا صرف اس بات میں آپ دیکھیں غلط تعبیر بتانا جس کا کسی کو علم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وہ آدمی ستر سال کی مسافت جنت کی خوشبو نہیں پائے گا آپ اندازہ کریں یہ کتنی خطرناک قسم کی وحید ہے کہ جو آدمی غلط تعبیر بتاتا ہے اس کو علم نہیں ہے اس کا علم کھلا ہوا نہیں ہے تو وہ غلط تعبیر لگاتا ہے اور جو جھوٹ کر کے اس کو اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تو حدیث کے مطابق کیونکہ اچھا خواب رحمان کی طرف سے ہے تو وہ سمجھے کہ اپنے آپ کو غلط لین میں جہنم کے رستے میں چلانے والی بات ہے ایک ہے عام جھوٹ اور ایک ہے جھوٹ رحمان کی طرف منصوب کر کے اللہ نے مجھے یہ خواب میں دکھایا ہے تو وہ اور خصوصا اللہ رسول کے مطلق جھوٹ لوگ بور رہے ہیں اللہ رسول کے مطلق جھوٹ بور رہے ہیں وہ کیا ہے مجھے اللہ کے رسول آئے ہیں اور مجھے اللہ کے رسول نے یہ میسے دیا ہے اللہ کے رسول میرے سے جہاز کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول میرے سے کھانے کے لیے جو نہ وہ کچھ ہوتل کا انتظام مانگ رہے ہیں آپ مخلوق کو کیا دکھانا سنانا چاہتے ہیں آپ اللہ کے رسول جہازوں میں سفر کرنے کے لیے میرے اور آپ سے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں خدا سے ڈڑو اللہ کے رسول میرے اور آپ سے کھانے مانگ رہے ہیں جن کا پوری زندگی ہاتھ دینے والا تھا وہ آپ سے اور میرے سے کھانے کا یا اس طرح کا سوال کریں گے کہ آپ میری مہمان وادی کریں گے آپ میری ٹکٹ کا جو پورا بندوبست کریں گے آپ میرا مہمان کھانا بنائیں گے پھر اس کے بعد میں نے کسی سے نہیں ملنا آپ سے ملنا ہے اللہ کے رسول رحمت اللہ العالمین ہے پوری کائنات مولمی نسانیت ہے پوری کائنات کے لیے مجسمہ رحمت ہے اور پھر اللہ کے رسول جنت سے آگئے ہیں بغیر ٹکٹ کے مدینے سے آپ کے لیے جہاد سے آپ کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں خدا کا خوف خاؤ یار میرے اور آپ کے مطلق باتیں جو مرضی کہانی داستانے کہاوتے بنانی ہے بنا لو لیکن رسول کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جی کیا کہیں گی کوئی خواب کے بارے میں بات کرنی ہے تو پریز پوچھئے میں خواب کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں تقریباً کل اس سال کی ہو گئی ہوں تو یہ تقریباً 18 سال سے میرے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے مجھے دو صاحب آتی مطلب ٹکٹی ہوتی ہے کائے مہینے کے بعد ہو جائے سیس سال کے بعد ہو جائے مجھے دو صاحب آتی ہے مجھے دو صاحب آتی ہے میرے بھائی میرے ایک ہی بھائی ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو میری ایک بلس ہے کہ وہ مجھے سنھی جا رہی ہے مطلب کچھ بزرگ کی پاس یا پیسی کی پاس دامتران ہے تو میں اس کے ساتھ سے لی جاتی ہوں تو میں ادھر جاتی ہوں تو اس بندے سے مطلب جو بی بندہ ہوتا ہے بزرگ اس سے بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ میں اولاد نہیں ہے تو اس کے بعد میرے بھائی کے ساتھ بیٹھا ہو جاتا ہے تو میں حالکہ اس طرح کی پیر کے پاس یا اس طرح کی نہیں جاتی ہوں اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کو کیا دیتے ہیں پیر صاحب کیا دیتے کیا ہیں کوئی تبید دیتے ہیں کوئی ایسا کام مضیفہ دیتے ہیں مجھے نہیں مجھے کچھ نہیں سکتا کہ میں بات کرتی ہوں اور کچھ میں ان کو بات دیکھتا ہوں ان کے ساتھ بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا تو وہ واقعی کچھ ایک بات میرے پائی کے ساتھ دیتا ہوتا ہے یہ میں نے پتیمہ رمزان میں خواب دیکھا ہے اس کے بعد اولاد کی کوئی خوشخبری بھی ہے نہیں کچھ نہیں ہاں دیکھیں اصل میں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں دیکھیں خواب میں ایک کیورڈ ہوتا ہے دیکھیں یہ تو وعد قرآن مجید کی نص ہے جس وقت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہاں ایک لفظ ہے افتونی افتونی میرے اس خواب کے مطلق فتوہ دو انہوں نے دو ٹوک لفظ بولے تھے کالو ازگاسو احلام یہ تو بس چلتی پھرتی باتیں ہیں یہ احلام ہیں اس کا تلق کوئی رحمان کی طرف سے رہنمائی کا کوئی تلق نہیں ہے حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے پچاس کیا سو تعبیریں لگا دی تھی لیکن یوسف علیہ السلام نے جس وقت خواب کی تعبیر کی یوسف و ایوہ صدیق و افتینا اے صدیق یوسف ہمارے اس خواب کے مطلق رہنمائی فرمائے تو انہوں نے خواب کی رہنمائی فرمائے تو یہ بات جو کرتے ہیں ہم کہ کسی ایسے بندے کو خواب نہ بتاؤ کہ جو تعبیر کرے گا وہی لگ جائے گی تعبیر وہی ہے جو لگنی ہے اور جو حقیقت ہے اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اب یہ جو میری بہن کال جو آئی تھی جنہوں نے پوچھا کہ ایسے بیٹے کی خوشخبری اور بیٹا ہوا ہے اس میں دیکھیں ابھی یہ بتا رہی تھی کہ مجھے خواب آتا ہے اور خواب سچا ہوتا ہے لیکن یہ کہ ابھی تک اس کی کوئی شکل اس طریقے سے نہیں بنی لیکن اس کو ایک رہنمائی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالی رہنمائی سچے والی یا اس طرح کی کرتی ہے تو آپ بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے بابوں کے پاس نہ جائیں رب کے پاس جائیں رب کے سامنے سجدہ کریں اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت بھی عطا فرما دے گا اور اسی طرح ساتھ آپ کو کشی بھی نصیب فرما دے گا بندوں کے پاس جائیں گے تو میوس ہوں گی جیسا کہ ابھی شورتحال ہے آپ ربی حبلی من السالحین ربی لا تذنی فردہ وانتا خیر الوارسین یہ پڑے اللہ رحمت فرما دے گا ایک ادا کیورڈ ہوتا ہے جو خواب میں اس کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق تعبیر چلتی مثلا قرآن مجید سے دیکھ رہی تو آہدہ آشارہ قوکاو آہدہ آشارہ قوکاو یہ پورے خواب حالکہ یوسف علیہ السلام کا پورا خواب ہے آہدہ آشارہ قوکاو اس کو دیکھ کر پوری ان کے مولد گرامی یعقوب علیہ السلام کو پوری تعبیر سمجھا گی اور جو لا تقسس رویا کا علیہ خواتی بتایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں یا گلت معبر کو نہ بتائیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر گلت لگ جائے گی حسد کریں گے غلط تعبیر کر کے آپ کو پریشان کریں گے اچھے خواب کی بری تعبیر بتائیں گے صحیح چیز کو غلط بتائیں گے یا آپ کو انزیٹری میں لے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ وقت سے پہلے دو تین مہینے بعد آپ کو کوئی چیز ملنی ہے دو تین مہینے پہلے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ خوشی میں چلے ایک سگنل دیکھے اعلام دیکھے ہاں جی میں نے ہم نے جو ٹون میں ایک بڑی جو نہ وہ ویلنگ کا اگاد کیا انسٹیٹوٹ کا اگاد کیا تو وہاں صورت ہے کچھ تکلیفیں کچھ رکافٹیں آنی شروع ہوگی تو میں نے خواب بھی دیکھا میں اپنا خواب سناتا ہوں میں نے خواب دیکھا تو خواب میں ایک لمبی بڑی سیڈی ہے اور ہے لکڑی کی تو آخری سیڈیوں کے پاس جا کے سیڈی نیچے سے ہلنا شروع ہوگی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اوپر چڑھنے میں ہاتھ اوپر لگ گیا ہے لیکن چڑھا نہیں جا رہا ہوا یہ کہ تھوڑے وقت کے بعد دونوں ہاتھ پکڑ کے یک قدم کلٹی لے کے اوپر جا رہی ہو میں نے دیکھا تو صبح ہوئی تو میں نے خواب دیکھا خواب میں میں نے کہا کہ اتنی اونچی بلڈنگ اور اوپر جا کے ڈگمگانا اور گرنے کا باقی معاملہ لکڑی کی سیڈی اور بلندی اور پریشانی یہ ساری خواب میں اصل چیت تھی لکڑی کی سیڈی کہ بلندی کے اوپر جا رہا اور لکڑی کی کچھی سیڈی لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اوپر چڑھتے وقت ازمیشوں کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا ازمیشوں کا اگر آپ نے ازمیشوں کا سامنا نہیں کرنا تو پھر لکڑی کی سیڈی نہیں اپنی فانڈیشن بیس تھوڑی سی اور مضبوط بناو سامنا نہ ہو تو الحمدللہ اس سے بات سمجھائی کہ یہ لکڑی کی سیڈی تو نکالے نہ پہلے تاکہ وہ نہ ہو کہ اوپر اسمان پر جا کے اور خجور پر اٹکے کے لٹکے کے گیر جائے ایک کال بھی شامل کرتے ہیں پرگرام میں اسلام علیکم جی کیا کہیں گے کون ہے آسف کیا کہیں گے آسف یہ خواب ہے آپ کو شکر کی ہے اوچھا بولیے گا بہت یہ رات کو شکار کیا ہے اور بہتیر جال میں پکڑا ہے اچھا رات کو شکار کیا ہے اور بہتیر جال میں پکڑا اور پھر پکڑ لیا ہاتھ میں جال بچھا ہے پھر ہاتھ کو پکڑ لیا آئے ہائے کیا کہہ رہے ہیں جال بھی بچھایا کیا کیا رات کو شکار کیا جال بچھایا اور پھر ہاتھ کو پکڑ لیا ہے بہتیر کو بہتیر کو پکڑ لیا اچھا ٹھیک ہے جی جی اس کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے تو نا دیکھیں خواب ہر بندے کو آتے ہیں میرے خیال میں جس وقفے سے پہلے شہد آفصار نے بیان کر دیا ہو خواب جو خلم ہوتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جو رویا ہے یہ اللہ کی طرف سے نیک خواب ہوتے ہیں اب اس میں یہ پہچان کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ شیطان کی طرف سے ہے نمبر ایک اس کے لیے صحیح معبر کے پاس جانا جو اس کی تعبیر کو سمجھتا ہے اور اسی لیے پہلے بیان کیا گیا کہ ہر خواب ہر بندے کو بالکل نہ بتائیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ لبیبن او حبیبن یا آپ اپنے قریبی کسی دوست کو بتائیں تاکہ خواب بظاہر خوفناک بھی ہے تو وہ تعبیر اچھی کرے گا تاکہ آپ کو پرشانی نہ ہو اچھا یہ بات ایک اور باز دین میں رکھیں کہ اذا غبرت واقعت حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی تعبیر ہو جائے گی تو واقع ہو جائے گا کیونکہ آپ پرشان ہو رہے نا اس خواب کے ویسے اور حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکا ہوئی کوئی چیز ہے جب وہ پرندہ اڑے گا تو گر جائے گی تو جب تک آپ نے خواب نہیں بیان کیا تو وہ پرندے کے پاؤں پر دانا ہے جب بیان کر دیا تو وہ گر جائے گا اب آپ نے بیان کر دیا اور دوسرا اس کے بارے میں سب سے بہترین یہ ہے کہ جب بھی خواب نہ خواب آئے آپ نے پہلو بھی بدل لینا ہے اگر آپ رائٹ سائیڈ پر ہیں تو بائیں چلے جائیں بائیں ہیں تو رائٹ چلے جائیں اور لا حول ولا قوت اللہ پڑھیں اور اپنے لیفٹ سائیڈ پر تین دفعہ جو ہے آپ تھوک کر کے نہ تھوک لیں عوض بلہ عمر شیطان عجیم پڑھیں لا حول ولا قوت اللہ بلہ پڑھیں اگر نقصان دے والا خواب نہ خواب ہے تو آپ اس کے نقصانات سے جنہا بات جائیں گے مزید صبح کچھ نہ کچھ صدقہ کریں یہ جو انہوں نے خواب بیان کیا ہے کہ کچھ جال لگایا ہوا ہے یعنی یہ کسی کام کی کوشش میں ہیں بہت محنت کے بعد یہ جال والا کام شکار والا کام ایک مشکل ترین کام ہے بڑا رسک والا کام ہے مگر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ چیز لگ جاتی ہے اس پر یہ صدقہ کریں گے اگر اس میں کوئی ان کے لیے نقصان دے چیزیں ہیں تو دور ہو جائیں گے فیدے والا چیزیں ہیں تو اللہ ان کے لیے مزید آسان کر دیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ہمیں اچھے برے جو بھی خواب آتے ہیں اس کے لیے جو صدقات ہمیں کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں جیسے کچھ کو لوگ کہتے ہیں کہ گوش کات کے چھٹ پر ڈال دو کالے چینے اوبال کے سہن میں ڈال دو یا پھر کسی غریب کو کھانا کھلا دو کون سا صحیح طریقہ ہے یہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے ٹیک ای بریک